ہیلو 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 کیسے ہیں گائزن گرلز ٹھیک ٹاک مزہ میں فیٹ فائن میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں آپ کے تھرڈ کینویس ٹیٹوریل میں اور جو کہ ایش ٹیمل فائیو این سی ایس ایس ٹری ٹیٹوریل سیریز بائی آئی ایفیکٹنر ڈاٹ کوم کا حصہ ہے اگر آپ کو یہ ٹیٹوریلز دیکھنے ہیں یا کوڈ آپ کو حاصل کرنا ہے تو کائنلی آئی ایفیکٹنر ڈاٹ کوم پہ وزٹ کریں تو گائزن گرلز اب ٹیٹوریل نمبر تری میں ہم ایکسٹرنل سی ایس ایس ٹری فائیل اور ایکسٹرنل جاوا سکرپٹ فائیلز کو یوز کرتے ہوئے کینویس کے اوپر لائنز اور سٹروکز بنائیں گے تو اس کام کے لیے ہم فائیل نیو پہ کلک کرتے ہیں اور ایک نئی فائیل اوپن کر کے اس کو سیوز کر دیتے ہیں canvass2.html اور اس کو ہم جو سیوز ٹائپ سیلیکٹ کریں گے وہ ہائیپر ٹیکس مارکرپ لینگویج ہے اور یہ کام کرنے کے بعد وہی کوڈ جو ہم ایس ٹی ایمیل ڈاکومنٹ کے لیے لکھتے ہیں ڈاکٹائپ 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 ڈاک کر کے اپنے ہیڈ کو کلوز کر دیں اور باڈی ٹیک کو اوپن کر کے باڈی ٹیک کو کلوز کر دیتے ہیں اور باقی ٹیکس بھی میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں کہ جساں لینگ اکوالز ٹو این اور ایک کریکٹر سیٹ جو ہے یو ٹی ای فی ایٹ ہے لیکن وہ ضروری نہیں ہے ابھی اور اس کا ٹائٹل جو ہے وہ میں دے دیتا ہوں canvass with external files کیونکہ اس میں ہم external css file اور external javascript file use کریں گے اور یہ کام کرنے کے بعد میں اس کو save کر لیتا ہوں اور باڈی ٹیک میں میں بسکلی وہی canvass کا tag use کرتا ہوں اپنے پیج کے اوپر canvass کو define کرنے کے لیے اور جساں ہم میں پتہ ہے کہ ہمیں canvass کی id دینی ہے کیونکہ ہم نے css file میں اس کو refer کرنا ہے تو اس کی id میں دے دیتا ہوں new canvas اور اس کی width جو ہے ہمارے پیج کے اوپر ہمارے canvass کی جو width ہوگی let's suppose وہ 400 pixels ہوگی اور اس کی جو height ہوگی وہ بھی 400 pixels ہوگی تو اب یہ میں نے canvass define کر لیا ہے اور اب میں ایک external css file بناتا ہوں file new اور اس کو میں save as کر دیتا ہوں canvas to dot css file اب select save as type میں یہ آپ سے cascade style sheet select کر لیں اور اس کو save کر لیں اب جو ہے ہمیں اپنے canvas to dot html کو canvas to dot css کے ساتھ link کرنا ہے تو head tag کے اندر title کے نیچے میں لکھتا ہوں link rel اور یہ کیا ہوگیا ہے style sheet اس کی type جو ہے میں بتا دیتا ہوں کہ وہ css slash text type ہے اور اب اس کا hyper reference کہ وہ source کدھر ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارا جو external file ہے وہ ہے canvas to dot css تو یہ میں ایکسٹرنل file کو لنک کر دیا اور ایکسٹرنل file جو میری canvas to dot css ہے اس میں جا کے میں اتنے canvas کی آئی ڈی کے ساتھ جو ہماری canvas کی آئی ڈی ہے ہمارے پاس وہ ہے new canvas تو آپ number کیونکہ ہم نے id کو select کرنا ہے new canvas کو type کرنے کے بعد ہم اس کا background color جو ہے وہ دے دیتے ہیں yellow یہاں پہ آپ rgb values بھی دے سکتے ہیں لیکن اور hsla values بھی دے سکتے ہیں agba values بھی دے سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ background color yellow اس کا دے دیا اور آپ اس کا basically border بھی define کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ border جو ہوگا solid two pixel solid black color کا ہوگا blc کے اور یہ کام کرنے کے بعد میں اپنی file کو save کر لیتا ہوں اور canvas2.html کو بھی save کر کے میں اس کو run launch in chrome کرتا ہوں تو اب یہ دیکھیں کہ ہمارا ایک canvas بن چکا ہے white background کے اوپر اور جس کا border black line کا ہے اور وہ yellow color کا ہے اور یہ ہے کہ آپ canvas پیڈنگ بھی کر سکتے ہیں وہ تمام کام کر سکتے ہیں جو کہ آپ کرتے ہیں تو میں margin اس کا دے دیتا ہوں 50 pixels جو ہم تمام elements پہ کر سکتے ہیں padding کر سکتے ہیں اور different کام کر سکتے ہیں تو اب دیکھیں کہ یہ اوپر اور side سے 50-50 pixels پیڈنگ کے ساتھ تقریباً ہماری screen کے پاس آگیا ہے تو اب کیا کام کرنا ہے دوستو ہم نے کہ اب ہم نے اپنے canvas کے اوپر lines draw کرنی ہے اور line draw کرنے کے لئے ہمیں script file کی ضرورت ہے پہلے example میں ہم نے script file اپنے body tag کے اندر ہی لکھی تھی لیکن اب ہم external script file کو use کریں گے javascript کی file کو تو اس کے لئے میں file new کلک کرتا ہوں اور ایک نیا document notpad plus plus میں open ہو گیا ہے اور اس کو میں file save as کر کے canvas2.js کے نام سے canvas2 select کر کے اور نیچے جو اس کی type ہے وہ میں javascript file select کر لیتا ہوں تو وہ canvas2.js کے نام سے save ہو جائے گا اب مجھے canvas2.html کو تو canvas2.js کے ساتھ جو ہے وہ link up کرنا ہے جو کہ بہت آسان ہے body tag میں میں script لکھنے کے بعد source اس کی بتا دوں گا اور وہ کیا source ہے canvas2.js تو canvas2.js میں جو بھی javascript کا code ہوگا وہ run ہو جائے گا اس position پہ اور script tag کے ساتھ میں نے اس کو close کر دیا مجھے اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ javascript جو ہے html by default اس کو script language مانتا ہے اس کو میں نے save کر لیا اور اب جو ہے ہمارے پاس ایک document بن چکا ہے ہمارے پاس canvas بن چکا ہے کی external css file بن چکی ہے اور javascript کی external file بن چکی ہے اور next tutorial میں ہم اب اپنے javascript code کے ذریعے اپنے canvas کے اوپر different قسم کی الٹی سیدھی لائنیں ماریں گے اور لائنیں مارنے کے لئے next tutorial میں مجھے join کریں take care bye bye مجھے مجھے